سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اگر عورت لوہے کی کوئی چیز استعمال کرے گی تو اس سے اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے کیا یہ بات سچی ہے پریس رہنمائی کرتے ہیں پین کا سوال ہے کہ عورت کے لیے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے ریزر وغیرہ کا استعمال کرنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کر سکتی ہے یا نہیں اسی طرح دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت لوہے کی کوئی چیز استعمال کر لیتی ہے تو اس سے اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحی ہے سچ ہے یا نہیں دیکھئے اس حوالے سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ شریعت متحرہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر جو غیر ضروری بال ہیں انہیں ضرور صاف کر لیا جائے اگر چالیس دن کراس ہو گئے ان بالوں کی صفیہ نہ کی گئی تو پھر یہ عمل مکروع تحریمی بن جاتا ہے یعنی پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ چالیس دن کے اندر اندر شریعت متحرہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو غیر ضروری بال ہیں انہیں صاف کر لیا جائے اسی طرح بغلوں کے جو بال ہیں وہ بھی صاف کر لیے جائیں ناخن کاٹ لیے جائیں اب رہی یہ بات کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ وغیرہ کا استعمال کرنا کا ایسا ہے تو عورت کے لیے بلیڈ اور ریزر وغیرہ کا استعمال کرنا شرعان بلکل جائز ہے کر سکتی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ریزر کے استعمال کرنے سے عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ در پیش آ جاتا ہے ایسی باتیں بلکل من گھڑت اور بے بنیاد سی ہیں ایسی باتوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے یہ پاس صرف سننی سننی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت ہرگز نہیں ہے لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورت بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے شریعت متحرہ میں اس کی کوئی ممانیات بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے اس عورت پر کوئی حرج واقع ہوگی بس شریعت کا صرف یہی تقاضہ ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کی صفائی کر لی جائے باقی کسی بھی چیز سے صفائی کرنے کی کوئی بابندی نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنا ہے اس کو نہیں بلکہ صفائی مطلوب ہے جس چیز سے بھی کریں امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم و تب علينا انکا انتا التذاب الرحیم موسیقی